اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج کی نشست میں اسم مبارک یا باطنوں کے فضائل بیان کریں گے اس اسم مبارک کے معنی ہے اے دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رہنے والے اس اسم پاک کے عدد ابجد باسٹ عدد ملفوزی دو سو تیس اور انصر خاکی ہے یہ اسم پاک طبیعت کے لحاظ سے جلالی وصف رکھتا ہے آئیے اس کے خواست پر نظر ڈالتے ہیں نمبر ایک اگر ایک رزق حلال کمانے والا شخص دل ہی دل میں زبان کو جنبش دیے بغیر ایک ہزار مرتبہ اس اسم پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی روحانی اور باطنی ترقی ہوتی ہے اور اسرار الہی اس پر منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں نمبر دو اگر کوئی شخص عالم غیب کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ روزانہ ایک تہائی رات گزرنے کے بعد تین ہزار مرتبہ اس اسم پاک کا ورد کرے اور اس کے بعد سو جائے انشاءاللہ بامراد ہوگا نمبر تین اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد اندھیرے میں بیٹھ کر روزانہ ایک ہزار اکیس مرتبہ اس اسم پاک کی تلاوت کرتا ہے تو وہ لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لیتا ہے خلق خدا اس شخص سے بے پناہ محبت کرنے لگتی ہے یہاں تک کہ اس کے سبھی دشمن اس کے دوست بن جاتے ہیں نمبر چار اس اسم پاک کا ذاکر باطنی صلاحیتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے اور اس کا قلب آئینے کی طرح صاف و شفاف ہو جاتا ہے نمبر پانچ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یا باطنوں کا ورد کرنے سے انسان شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کا دل برے اور کسیف خیالات سے پاک ہو جاتا ہے نمبر چھے اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد تین سو بیس مرتبہ اس اسم پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے اندر حکمت و دانائی پیدا ہو جاتی ہے نمبر سات اگر سائنس دان یا محقق اس اسم مبارک کا کسرت سے ورد کریں تو ان پر اشیاء کی حیت اور ماہیت بالکل واضح ہو جاتی ہے نمبر آٹ اگر کوئی شخص صاحب کشف بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو شیشے کے برطن میں لکھ کر بارش کے پانی سے پیے اور اتنی کسرت سے ذکر کرے کہ اس پر حال تاری ہو جائے انشاءاللہ صاحب مراد ہوگا نمبر نو اگر کوئی شخص ایک چلہ کامل میں اٹھائیس دنوں تک روزانہ صبح و شام تین ہزار دو سو مرتبہ اس اسم پاک کی تلاوت کرے اور چلے کے بعد بھی روزانہ تین سو بیس مرتبہ ورد کرتا رہے تو اس کا قلب نورِ الہی سے روشن ہو جاتا ہے وہ اسرارِ غیب کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیتا ہے عمل شروع کرنے سے پہلے یا باطنوں کا مربع نقش درچاندی گندہ کروا کے اپنے پاس رکھ لینا ضروری ہے